اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیاروں آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو لے کر کافی بھائیوں کا سوال تھا اور اس بات کو لے کر لوگوں کے بیچ کئی غلط فہمی بھی ہو گئی ہے ہمارے کچھ بھائیوں کا سوال تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس سوال سے جن کو بھی کنفیوزن ہے وہ لوگ گوھر سے سن لیں اندھیرے میں نماز پڑھنا پوری طرح سے جائز ہے مسلم شریف میں ایک روایت آتا ہے ہمہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی میں ہاتھوں سے بستر پر ڈھونڈنے لگی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا پوری طرح سے جائز ہے لیکن اگر اندھیرہ بہت زیادہ ہو اور اس اندھیرے میں قبلے کا رکھ نہ پتا چل سکے یا آپ نماز ایسی جگہ پڑھ رہے ہو جہاں سے کسی کا آنا جانا ہو تو ایسی جگہ پر لائٹ جلالے تو بہتر ہوگا اس سے نماز کی کوئی بیعید بھی نہ ہو اگر آپ کو وہ ساری سہولیت مل رہی ہے آپ کے نماز میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوں گی آپ بالکل نماز اندھیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز اندھیرے میں پڑھنا کہیں سے ناجائز نہیں ہے اس بات کو اپنی ذہن میں ڈال لیجئے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ